اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ اور خانہ کعبہ شریف نے آپ کا استقبال کیسے کیا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچی آپ کچھ دن جنگل اور بیابان میں رہی آپ اپنے رب سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں الہوالالمین خانہ کعبہ شریف کی تخلیق تو پتھر سے کی گئی اور مجھے مٹی سے پیدا فرمایا پھر ملاقات کیسی آواز آتی ہے اے رابعہ بصری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی تو آپ نے دیکھا نہیں آپ جانتے نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی تو ہم نے اپنی تجلی میں سے ایک ذرا سا حصہ کوہ تور پہاڑ پر ڈالا تو کوہ تور پہاڑ پاش پاش ہو گیا اے رابعہ بصری کیا تم نظام دنیا دھرم بھرم کرنا چاہتی ہو اگلے سال آپ جب حج پر روانہ ہوئی آپ نے دیکھا خانہ کعبہ شریف میں پہنچی تو خانہ کعبہ شریف آپ کے استقبال کے لیے آ رہا ہے آپ فرماتی ہیں مجھے مکان کی نہیں بلکہ مکین کی حاجت ہے بلکہ مکان والے کی حاجت ہے آپ رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ آپ جب مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے مسلسل چودہ سال سفر جاری رہا آپ سفر کے دوران دورانے سفر یہ بھی کہتے رہے کہ لوگ تو اپنے قدموں کے بل چلتے ہیں میں اپنی آنکھوں اور سر کے بل چل کے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروں گا آپ جب مسجد الحرام پہنچے مسجد الحرام پہنچے آپ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ خانہ کعبہ شریف اپنی جگہ پر موجود نہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ حیرانگی کے عالم میں گم تھے کہ آواز آتی ہے اے ابراہیم حیران اور پریشان کیوں ہو خانہ کعبہ شریف ایک زیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ عظیم المرتبت ہستی کون ہے وہ مقام عالی پانے والی ہستی کون ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لا رہی تھی اور خانہ کعبہ شریف بھی اپنی جگہ پر آ چکا تھا ناظرین ایسے روحانی ایمانی ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں